ہم لاتے ہیں ٹاپ نیوز آپ کے فیورٹ ٹاک شوز اور انلیمیٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیو پر اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں افٹیٹ جانیں سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیورٹ ویڈیو کی طرف اسلام علیکم ناظرین آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں روبرو اور میں ہوں آپ کا میذبان شوکت پراشا پیپلز پارٹی کے کوچئرمین آسفلی زرداری کہتے ہیں کہ پاکستان کے خلاف عالمی سازشیں ہو رہی ہیں کونٹیکسٹ فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس کے ان فیصلوں کے حوالے سے ہے ہماری تو شاید آج کوشش ہوتی کہ ہم ایف ای ٹی ایف کے بارے میں پروگرام کریں لیکن اتنی زیادہ پلٹیکل ڈیویلمنٹس ہو رہی ہیں کہ ہم مجبور ہو گئے سیاست پر کام کرنے کے لیے مسلم لیگ نون کہتی ہے کہ ان کے سینٹ کے امیدواروں کو آزاد کر دیا گیا جبکہ میاں شہباز شریف کی پنجاب حکومت کے ایک افسر کو گرفتار کر لیا گیا نون لیگ ان دونوں چیزوں سے خوش نہیں ہے یقیناً اپوزیشن کی پارٹیز ان دونوں ڈیویلمنٹس کے بارے میں مطمئن ہیں اور خوش بھی ہیں اور ان ڈیویلمنٹس کو جسٹیفائی بھی کر رہی ہیں ہدیبیا پیپر میلز کا جب کیس آیا تھا تو ایک تاثر تھا کہ میاں شہباز شریف کو راستہ مل رہا ہے پھر یہ بھی اطلاعات ہیں کہ وہ مسلم لیگ نون کے پریزنٹ بھی بن رہے ہیں لیکن اہد چیما صاحب کی گرفتاری کے حوالے سے اب کچھ اور باتیں ہو رہی ہیں کہا جا رہا ہے خود عمران خان کہتے ہیں کہ وہ میاں شہباز شریف کے فرنٹ مین ہے اور ان کی گرفتاری بہت بڑی ڈیویلمنٹ ہے ہم ان موضوعات پر بات کریں گے مہمانوں کا میں تعرف کرا دیتا ہوں میرے ساتھ اسلامباد اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینیٹر انور بیگ صاحب سینئر سیاستدان ہیں بہت شکریہ بیگ صاحب آپ نے وقت دیا میرے دوسرے مہمان ہیں جناب عارف چوزری صاحب سینئر قانوندان ہیں اور چیف جسٹس آف پاکستان گزشتہ روز بڑی لیوشلی ان کی تعریف کر رہے تھے بہت شکریہ چوزری صاحب آپ نے وقت دیا پی ٹی آئی کے مرکزی سیکٹری اطلاع فواد چوزری صاحب تھوڑی دیر میں ہمیں جوائن کر لیں گے اور مجھے کراچی سے جوائن کیا ہے نفیسہ شاہ صاحبہ نے پیپلز پارٹی کی مرکزی رہنمائیں بہت شکریہ شاہ صاحبہ آپ نے وقت دیا انور بیگ صاحب اتنا کیوں ریاکشن آ رہا ہے اہد چیما کی گرفتاری پر پنجاب حکومت کی طرف سے کیبنٹ میٹنگ بھی بلالی گئی پنجاب حکومت کے ترجمان بھی کہہ رہے ہیں کہ زیادتی ہو رہی ہے عمران خان کہتے ہیں یہ شباز شریف کے فرنٹ مین ہیں ابھی تحقیقات تو ہوئی نہیں ہیں وہ گرفتار ہوئے ہیں فرنٹ مین بھی کہہ دیا گیا رد عمل بھی شدید آ گئے دیکھیں میں تو آہد صاحب کو جانتا نہیں ہوں but over the last couple of months کافی سٹوریاں میڈیا میں آ رہی تھی اور I am sure NAB نے اگر arrest کیا ہے تو ان کے پاس کوئی credible evidence ہوگا جس کی وجہ سے ان کو arrest کیا ہے there is court of law اور اگر وہ he is innocent I think عزت سے ان کو چھوڑا جائے گا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں UN cry کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہی تو میرا سوال ہے کیوں اتنا ہی نہیں ہونا نہیں چاہیے ہاں جہاں تک political opposition political parties کا تعلق ہے وہ تو ظاہر ہے اس کو اس کو ڈرم بیٹ کریں گے کسی بھی انداز سے but I feel کہ پنجاب government should not create this UN cry اتنا کہ بھئی اگر arrest ہوا ہے ہو سکتا ہے اس نے personal capacity میں corruption کی ہو اب پتہ نہیں ہے نا ہمیں details نہیں پتا یہی تو گزارش کر رہوں ابھی تحقیقات ہوئی نہیں ہے let it go into the court of law پھر وہاں پہ پتا چل جائے گا کہ if he is guilty if he is not guilty he'll be left out innocently and I am sure if that is the case پھر نیب would put an apology to him I mean if that is the case کہ بھئی ان کو اگر غلط arrest کیا اور اس طریقے سے humiliation کیا تو I am sure I think we should wait and see چودری صاحب عمران خان نے کہا اس issue پہ انہوں نے کہا godfather شباز شریف کی سرکردگی میں corrupt tola خود کو قانون سے بالتر سمجھتا ہے یعنی وہ ایک reference آ گیا جو کہ 20 اپریل کی judgment میں تھا godfather کا لفظ سیاسی leaders استعمال کر رہے ہیں نون لی کے خلاف کوٹ نے تو وضاحت کی تھی کہ ہم نے تو کسی فیصلے میں نہیں لکھا خود جسٹس آسف سعید خوصہ صاحب نے کہا تھا سرہ سے کوٹ کے الفاظ کو observation ہی سیاسی جماعتیں جب use کرتی ہیں شکایت تو پھر نون لی کی جائز بنتی ہے صحیح بنتی ہے میں نے بہت پہلے یہ بات ارز کی تھی کہ سیاستدانوں کو ماف کر دینا چاہیے سپریم کورٹ کی judgment کو اور اپنا کام خود کرے یہ جو کار یعنی الکا 120 کا election تھا تب بھی سارا یہ کہ وہ کہہ رہے تھے کہ یہ judgment کے referendum ہے تو یہاں یقین مانے میں نے کہا کہ آپ مہربانی کرے یہ جو ایسا نہ کرتے تو ایسا ہوتا یعنی کوٹ جو ہے وہ آپ نے جو کہا کہ لیوش لی ہم نے عریض نے تعریف بھی کی اور فلا میں کبھی بھی کوٹ کے معاملے میں یعنی اس طرح نہیں رہا کہ سو فیصد ہم کوٹ کے ساتھ چلے جائے سو فیصد ہم سیاستدانوں کے خلاف چلے جائے امارہ طریقے کار میری سوچ یہ ہے کہ پاکستان میں عدالتی نظام چلنا چاہیے اور میں ناراض بھی اگر ہوں کوٹ کے کسی عمل سے جس طرح میں نے ہمیشہ کہا اور کارچیف جسل صاحب کی وجودگی میں بھی ہم نے کہا کہ یہ جو آپ نے ریفرنسز ابھی تک فیصلہ نہیں کیا اس سے ہماری بے عزتی ہو رہی ہے عدالتی نظام برباد ہو رہا ہے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ کے تو اپنی گھر صاف نہیں ہے اور انہوں نے یقین دہانی کروائی کہ جون تک وہ کر دے گیا اور انہوں نے کام کیا بھی ہے کافی میں پائی دفعوں نے ملا ہو اسی زلسلے میں اور انہوں نے بار بار بتایا کہ میں آپ کو پوری تفصیل سے نہیں بتا سکتا لیکن ہم اس معاملے میں کام کر رہے ہیں چونکہ انورز زہیر جمالی نے کوئی کام سرے سے کیا ہی نہیں تھا لیکن اس وقت جو آپ کا ہمارا سب سے بڑا اس وقت مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کے بعد شباز شریف صاحب انہوں نے باقاعدہ ایک پیرالل سسٹم ہر جگہ رکھا ہوا تھا مثال کے طور پر اگر انہوں نے الڈی اے ہے تو الڈی اے کے ساتھ انہوں نے اپنی ایک پرائیویٹ کمپنی ریجسٹر کرائی ہوئی تھی جو بالکل وہی کام جو الڈی اے نے کرنے تھے وہ کرتی تھی اسی طرح سی ڈی اے میں بھی جب وہ گورنمنٹ آئی تو انہوں نے یہ کر دیا اب ان کے مجھے بھی دیکھنے کا موقع ملہ جو انہوں نے جس طرح کی یہ کام کیے ہوئے ہیں میں اس حیثیت میں جو لیگل اڈوائزر کے طور پر رہا ہوں وہ تو میں بات کر نہیں سکتا دیکن میں ادروائز یہ حد کروں گا کہ اس میں جتنے بھی بیوروکریٹ ہیں جو ان کے پسندیدہ ہیں وہ بالکل اور اس سارے کاروبارے مملکت کو اس طرح رن کر رہے ہیں جس طرح ایک پرسنل بزنس ہے اس میں آپ کسی کو ایگزیکٹیو آفیسر لگا دیتے ہیں کوئی ڈائریکٹر ہوتا ہے وہ سارے کے سارے آپ کے پرسنل بزنس کو رن کرتے ہیں وہ اور بڑے اچھی طریقے سے کرتے ہیں یقیناً بڑے صاحب سترے ہیں لیکن یہ ہے کہ وہ کام سارا وہی کر رہے ہیں جو جس کے نتیجے میں پیچھے جو صاحب بیٹھے ہیں منسٹر صاحب پیسہ انہیں آ رہا ہے تو اب جب آئے ایک طرف آپ نے مسلسل یہ رکھا ہوا ہے بیانیاں کہ جی سپریم آپ کی ابھی اس نقطے پر رہیے گا نفیضہ شاہ صاحبہ آج شام کو آسف علی درداری صاحب نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا کہ پنجاب کی بیوروکریسی کو بغاوت پہ اکسایا جا رہا ہے بیوروکریسی آج سارا دن ہڑتال پہ رہی کال رات پر سو رات ان کی میٹنگز ہوتی رہی وہ کہتے ہیں زیادتی ہو رہی ہے یہ بغاوت کیسی ہے پھر اب سے نہیں کئی پچھلے کئی سالوں سے کورٹ کی طرف سے آفیسرز کو بلایا جاتا ہے نیپ کی طرف سے بلایا جاتا ہے کئی آفیسرز اس وقت اریسٹڈ ہیں سینئر آفیسرز بھی اریسٹڈ ہیں آپ نے ان کا نام نہیں سنا ہوگا کیونکہ چیف منسٹر مراد علی شاہ ہو یا قائم علی شاہ ہو انہوں نے ڈھنڈورہ نہیں پیٹا کہ ہمارے آفیسرز کے ساتھ یہ ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے یہ نہیں ہو رہا ہے اور نیپ جو ہے وہ نچلے لیول تک بھی انوالوڈ ہے حالانکہ وہاں پر ہمارا انٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ ہے لیکن ہے اور آپ کو شاید علم ہو نہ ہو لیکن کئی سارے ایسے احکامات جو ایگزیکیٹیو کے ہیں جو ہزاروں کی تعداد میں بیوروکرات کو افیکٹ کرتے ہیں وہ کورٹ نے انڈو کیے ہیں اوورٹرن کیے ہیں فر انسٹنس کئی ساری پرموشنز ڈی ایس پیز کی ہوئیں ٹو ایس پیز وہ ایک کورٹ رولنگ کی تحت وہ ریورس ہو گیا جس میں کئی سارے ڈی ایس پیز ایسے چھوز بن گئے ان کی دس دس پندرہ پندرہ سال کی جو سروس ہے وہ انڈو ہوئی آپ نے کبھی سنا یا کبھی دیکھا اور کوئی کورٹ کے خلاف کھڑے ہو گئے ہوں کہ ہم نہیں مانتے ہم سٹرائک کرتے ہیں یہ جو آصف صاحب زدائی صاحب نے آج بات کی کہ پہلے انہوں نے جوڈیشری پر حملہ کیا اور پارلمنٹ اور جوڈیشری کو آپس میں لڑانے کی کوشش کی اب ان کا یہ عظم ہے یا ان کے عظائم ہیں برے عظائم ہی کہیں کہ ہم بیوروکرسی کو کیسے لڑائیں جوڈیشری کے ساتھ تو یہ ایک ملک کو اس وقت آپ دیکھیں کہ ایف ای ٹی ایف آپ نے خود بات کی کہ فائنانشل ٹاسک فورس میں گری لسٹ میں پاکستان کا اس وقت اندیشہ ہے کہ وہ آئے گا خدا نہ کرے وہ آئے لیکن اتنے سارے ملک کو چیلنجز ہیں اور یہ تلےوے ہیں کہ ہر چیز پر پنگا ڈالنا ہے پہلی دفعہ چھوٹے میاں کو پہلی دفعہ اتنے سارے سالوں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ان کی اکاؤنٹابلیٹی کے طرف کوئی قریب جا رہا ہے اور چیما صاحب کو ارسٹ اس لیے نہیں کیا گیا کہ کوئی ان کے خلاف کوئی ثبوت آ گیا یا ناب کے کرپشن ان کو ارسٹ جو مجھے علم ہے ان کو ارسٹ اس لیے کیا گیا ہے جو وہ حضریوں میں نہیں آتے تھے مطلب اتنی ڈفائن سے پیشی پہ نہیں جاتے تھے اسی نکتے پر رہے گا فواد چودری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں چوار صاحب سلام علیکم بڑی معذرہ تھی میں تو اعلان کر چکا تھا کہ آپ ادھر ہی تشریف لے آئیں گے بہرحال آج عمران خان نے کہا جو پنجاب کی بیروکریسی کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ یہ کرپٹ ٹولہ ہے ہاتھ صاف ہیں تو یہ ان کو سامنے آنا چاہیے کل وہ پریس کانسنس بھی کرنے والے ہیں یہ ڈی ایم جی افسران کے خلاف اس طرح بات کرنے کے کانسیکونسز آپ جانتے ہیں کیا اچھا پہلی بات تو یہ ہے پراجہ صاحب کہ ابھی مجھے جو دیری ہو گئی اور میں پہنچ رہا تھا اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ جو کل ہم پریس کانفرنس میں جہا رہے ہیں تو بہت ہی اہم پریس کانفرنس ہے خان صاحب ہی اور اس میں ہم آپ تو بتائیں گے کہ یہ جو ہڑتال کر رہے ہیں یہ کون لوگ ہیں ان کا نیکسس کیا ہے شہباز شریف کے ساتھ ان کا نیکسس کیا ہے اور یہ جو ہڑتال شوپورٹ ہو رہی ہے ڈی امی کی ہڑتال ہے کیا یہ وہ سارے سوالات ہیں جن کو انشاءاللہ کل ہم پریس کریں گے اور آپ کے ہوش ہو جائیں گے جو واقعات اور جو اس میں یہ اگر کوئی آئیڈیا ہمیں ہو جائے چونکہ آپ رائے راست ہمارے ویور سے بات کر رہے ہیں یہ کیا نیکسس ہے وہ پھر انشاءاللہ کل اس کی جو ہے وہ ملے گی لیکن یہ ارب ہار روپے کی کیم ہے یہ پینامہ پیپر سے بڑا سکیم ہے جس میں یہ ٹولہ ملوث ہے جو اب ہڑتال پہ جا رہا ہے اور یہ ہے کہ اس کے پہلے اگر آپ اپنے ریسرچرز کو کہیں کہ لسٹ مانگوائے نا کہ کسے ڈی ایم جی کے لوگ ریسٹ ہوئے ہیں اور کیوں ان کے اپر ہڑتال نہیں ہوئی اس کے پہلے جو لوگ جو ہے وہ رہے ہیں سیکسی سپورٹ جو ہے وہ ریسٹ ہوا واسوبوں میں جو ہے وہ ڈی ایم جی کے اثران ریسٹ ہوئے کسی نے اس طرح کا رویہ کا مظاہرہ کی نہیں کیا آہد چیما کے اوپر یہ رویہ کا مظاہرہ کیوں ہو رہا ہے چلے چلے اسی نکتے پر یہ چور صاحب مجھے بریک لینا ہے ناظرین بریک لیتے ہیں بریک کے بعد جب واپس آئے بورڈ نے اس کو ختم کیا تھا یعنی ری اوپن نہیں کیا تو ایک تاثر تھا جو میں پہلے بھی بیان کر رہا تھا کہ شاید میاں شہباز شریف کو ایک راستہ ملا ہے لیکن موڈل ٹاؤن والا کیس بھی پڑھا ہے اب یہ آد چیما والا کیس آ گیا تو کیا نظر آتا ہے تھوڑے یہ راستہ بھی مل رہا ہے ٹائٹ بھی کیا جا رہا ہے آپ ایک سینئر پولٹیشن کیا دیکھتے ہیں دیکھیں جی میں تو اخباری خبروں سے آپ کو کمنٹ کر سکتا ہوں جو میں نے میری پارٹی نے کل پر سو ایک انوفیشلی اناؤنس کیا کہ شہباز شریف کو وہ پریزیڈن بنائیں گے میری ناکس رائے میں یہ ہے ای ٹھنک دیٹل بی ای رانگ چوئیس ایڈ دس مومنٹ آف ٹائم اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک کیجولٹی ہوئی ہے ان شیپ آف نواز شریف صاحب ٹھیک ہے اب آپ ایک دوسرے آپ اپنے مین بیٹسمن کو ان لائن آف فائر لے کے آ رہے ہیں یو میں ڈس اگری ویٹ می بٹ اس وقت وہ اچھا کام کرتے ہیں بہت اچھا ایڈمی سوٹر ہیں وہ ڈیلیور کرتے ہیں یہ ان لائنز پہ سوچا گیا نا نہیں اس وقت مسئلے بہت کھڑے ہوئے ہیں ہدیبیا کا ہے اوپر سے یہ موڈل ٹاؤن ہے اوپر سے یہ آدھ چیما صاحب کا سلسلہ ہے سو ہیل کم ڈریکٹلی ان لائن آف فائر تو صدر نہ بھی بنتے تو ہیل ان لائن آف فائر وہ پھر ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک ایسا آدمی بنے صدر جس کا کوئی کیسز نہ ہو وہ کم سے کم پارٹی کو کھڑا تو کرے سوہ نواد صاحبہ کے خلاف کسیز نہیں ہے نہیں میری بات سننے میں نے ناہی سوچا گیا ہینا چوان کی نسار علی خان کے خلاف کسیز نہیں ہے میں نے راجہ زفرالاں کے خلاف کسیز نہیں ہے ایک سیکنڈ پولیٹیکل پارٹی اس ناوٹ اپرائیوٹ لمیٹید کمپنی ایک البلیٹی دو کمپنی تو میں یہ سیاسی جماعت ہے یہ سیاسی جماعت ہے یہ اس میں فیملی کے اندر نہیں رہنی چاہیے اس لائن کو گیرے اتیاد لوگ ہیں جن پہ کوئی کیسز نہیں ہے ان کو آگے لانا چاہیے آگے لانا ہے جائے اسی نکتے پہ رہیے چار صاحب دانیال اور تلال وہ کنٹیمٹ آف کورٹ کے سامنے اور کورٹ نے اوبزرویشن دی ہے کہ اب غیر مشروط معافی نہیں ملا کرے گی پتہ نہیں جو بھی فیصلہ آتا ہے لیکن میں ایک اوبزرویشن کی بات کر رہا ہوں سینٹ کے جو جو نومینیشن تھی وہ نون لیگ کی ختم ہو گئی اب وہ آزاد لڑیں گے دانیال عزیز کہہ رہے تھے کہ ڈیلیبریٹلی نون لیگ کو ڈیس اینڈ فرانچائز کیا جا رہے پنجاب میں کیا کہیں گے آپ پیدی بات تو یہ ہے کہ پنجاب کا یہ جو کیس آیا ہے اس کو بھی اگر اسی سلسلے کی کڑی سمجھا جائے تو آپ اتصاب کا عمل جو ہے اسے کہاں سے شروع کریں گے اور کس طرح کریں گے اتنا بڑا فساد تھا کہ جی دیکھیں یہ جو آپ کا یعنی ادارہ ہے نیب یہ بالکل کسی کام کا نہیں کچھ نہیں کر رہا ہے ایک ایسا شخص ریٹائر جج آپ لے کے آئے جس کی انٹیگریٹی کے بارے میں کسی نے سوال نہیں کیا میری بھی اس وقت ابزرویشن ان کے بارے میں یہ تھی کہ کوئی بہت زیادہ ایکٹیو نہیں ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالی نے انہیں عمد دی اور وہ ایکٹیو ہو گئے ہیں تو انٹیگریٹی بنیادی شرط ہوتی ہے کبھی بندہ ڈیڈا ہوتا ہے کبھی تیز ہو جاتا ہے لیکن جب وہ تیز ہوئے ہیں تو اس میں یہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ کسی شخص پر ہاتھ وہ ملا وجہ ڈال رہا ہے اس لیے کہ ان کا پرسن ایجنڈا کوئی نہیں ہے وہ کسی کے کہنے پر چلتے نہیں ہیں میں نے تو یہ سنا ہے اپنے سورسز ہوتے ہیں ہمارے بھی کہ وہ خود سٹیڈی کرتے ہیں ہر کیس کو اس کے بعد کوئی ایکٹی اس میں کوئی شک نہیں میں نے یہ سنا ہے بلکل کہ یہ سارے ایک جو ہے اسے وہ خود سٹیڈی کرتے ہیں ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا اس کی وجہ یہ کہ اس علمی تباہر کے ساتھ اور یعنی کہنا چاہیے تجربے کے ساتھ کوئی شخص نہیں آیا تھا چونکہ کوئی جنرل آئے ریٹائر کوئی کچھ اور لوگ آئے پہلا شخص یا بیروکریٹ آئے یہ تو لا کو بھی جانتے ہیں جوڈیشل پروسس کو بھی جانتے ہیں کون سیکنسز کو بھی سمجھتے ہیں اس لیے انہوں نے کبھی کسی پہ ہاتھ ایسے ڈالا نہیں ہے اور نہ ان کا مزاج ہے اس طرح انتقام والا یعنی اس وقت بالکل یہ فاصلے پہ تھے افتخار چوری والے معاملے میں بلکہ یعنی ایک جملہ میں ان کا آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہنے لگے کہ جب میں انہیں ملا اس کے بعد جب صورتحال خراب تھی تو مجھے کہنے لگے کہ چودری صاحب سے میں کہتا ہوں کہ چودری صاحب آپ ذرا آرام سے چلے چیزوں کو کہتے ہیں کہ جی ہمیں اس وقت پتہ نہیں سولہ کروڑ عوام تھی یا کتنے جی وہ دیکھ رہے ہیں کہتے ہیں مجھے تو میں نے کہا جی چودری صاحب میرا تو سولہ کروڑ عوام سے تعلق نہیں ہے میں تو عدالت میں فیصلے کو دیکھتا ہوں قانون کو دیکھتا ہوں کہ میں نے جو فیصلہ کرنا ہے قانون کے مطابق کرنا ہے یہاں رکیے گا فواد چودری صاحب پہلے بھی نواز لیگ نون لیگ ایک مظلومیت کا تاثر دے رہی ہے پنجاب میں آپ نے دیکھا بیروکریسی ہڑتال پہ چلی گئی لیکن وفاقی وزراء ریاض حسین پیردادہ صاحب سائرہ افضل تارڑ صاحبہ ان کے خلاف کیسز کھول گئے اکرم خان دنرانی کے خلاف نیب نے کیس کھول گیا تو وہ جو تاثر وہ دیں گے پھر تو ان کے تاثر کو تقویت تو ملے گی کہ سب کے خلاف کیسز کھول رہے ہیں پولٹیکلی کیا اس کا کونسیکوینس ہوگا پہلی بات تو یہ ہے کہ الحمدللہ اس حکومت میں جو جو کام کیے ہیں صرف اس میں انویسٹیگیشن ہی کی ضرورت ہے باقی اگر آپ یہ کہیں کہ اس میں سے کرپشن نہیں نکلے گی تو کوئی موجوہ ہی ہوگا کہ اس میں کرپشن نہ ہو کیونکہ اللہ کے فضل سے جس کام میں ہاتھ ڈالا ہے مجال ہے کہ کوئی کام نیک نیتی سے کیا ہو یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ جو جو انہوں نے سینٹ کے ٹکٹ دیئے ہیں ایک ایک آدمی کو اٹھا کے آپ دیکھیں آپ کو پتا چلے گا کہ وہ کوئی نہ کوئی اکاؤنٹ منیج کر رہا ہے اب آپ نے کسی پروجیکٹ کو کیا ہی نہیں ہے تو کوئی کیا کریں انویسٹیگیشن نہ کریں مجال کے طور کے اوپر آپ انجاب میں نو ٹریلین روپیہ فیڈریشن کانسفر ہے اور یہ ایک آدمی نے خرچ کیا ہے جس کا نام شہباز شریف ہے اور شہباز شریف کے ساتھ یہ چھے تھاتھ آٹھ لاکھ لوگ ہیں جنہوں نے یہ خرچ کیا ہے اب آپ کہتے ہیں کہ ان کے خلاف اس بھی انویسٹیگیشن ہم کوئی کسی کو نہیں کرنی چاہیے کہ جی پلٹکلی لگے گا کہ یہ تو تیس سال سے جو لوگ بہترے انویسٹیگیشن انہی کے خلاف ہونی ہے نا جی میرے آپ کے خلاف کیا ہونی ہے جنہوں نے ایک روپیہ نہیں لگایا یا عمران خان کے اوپر جنہوں نے دیڑھ سال چلا لیا کہ جو بغیر زندگی میں کبھی جو ہے وہ کوئی سٹیٹ منسٹر بھی نہیں رہے ہوئے تو یہ دیکھیں جو تحقیقات ہونی ہیں انویسٹیگیشن ہونی ہے وہ انہی کے خلاف ہونی ہے اور جو بھی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اپنا ان کی جو ہے ہمدردی اس لیے ان سے کی جانی چاہیے کہ انہوں نے بچاروں نے پیسے کھا لیے اور چونکہ اب کھا لیے ہیں تو کوئی بات نہیں آپ آگے چلیں یہ تو کوئی روئیہ نہیں ہے پھر تو ہم اسی طرح فسے رہے ہیں چلے چلے ادھر ہی رکیے ادھر ہی رکیے چور صاحب ادھر ہی رکیے نفیصہ شاہ صاحبہ پہلے آپ کی پارٹی شکایات کرتی رہی وہ شرجیل میمن صاحب کے حوالے سے ہو یا ہاؤس بلڈنگ وہ جو کراچی والا ایک محکمہ ہے ان کے حوالے سے ہو جو چیئرمین پکڑے گئے تھے کہ جی ساری کاروائیاں پیپلز پارٹی کے خلاف ہوتی ہیں اب تو آپ کی پارٹی خوش ہوگی مثلاً وفاقی وزراء کا میں نام لے کے بتا رہا ہوں ان کے خلاف نیب ایکٹیویٹ ہو رہا ہے پنجاب میں ایکٹیویٹ ہو رہا ہے اب ایون ہینڈڈ نیس نظر آ رہی ہے لیول پلنگ فیلڈ نظر آ رہا ہے آپ کو نہیں ہے اور ابھی بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ شرجیل میمن تو جیل میں ہے ڈاکٹر آسم نے ایک ڈیر سال جیل میں گزارا ای سی ایل پہ میاں نواز شریف یا ان کی سابزادی کیپٹن سفتر کو نہیں لگایا جاتا لیکن ای سی ایل جو ہے شرجیل میمن کا نام نیب نے تو بھیج دیا نا برحال نیب نے ریفر کر دیا ان کے نام تو ابھی بھی تفریق ہے لیکن ہمارے روئیوں میں بڑا فرق ہے دیکھیں ابھی بھی کل کے بی سی اے میں شاید نیب نے چھاپا مارا ہے کئی سارے منسٹرز جو ہیں کئی آفیسرز کئی ڈی سیز کئیوں کے اوپر کئی بیل پہ ہیں کئی بیل پہ ہیں کچھ اریسٹڈ ہیں لیکن ہمارا اپروچ آپ نے دیکھا کہ جو بھی ہے گلا ہے ہم نے تھوڑی بہت گلا کی مہم نہیں چلائی بغاوت یا ایسا ریولٹ نہیں کیا کہ پوری کی پوری ڈی ایم جی جی بس ہم نہیں مانتے ہم نہیں کرتے اور آپ نے آفیسرز جو ہیں وہ آپ نے بٹھا دیئے ہیں دیکھیں شریف خاندان نے ایبسلوٹ پاور انجوئی کیا ہے انہوں نے پرائیوٹائیزیشن کے ذریعے ایکانومی کے کئی سیکٹرز جو ہیں خرید لیے ہیں بینکنگ ان کے پاس ہے ایلائن ان کے پاس ہے سٹیل ان کے پاس ہے اور ماضی میں یہ ان کا رول رہا ہے کہ ججز کو بھی خدا نہ خواستہ ملک قیوم کا کیس آپ کے پاس ہے کہ ججز کو بھی انہوں نے کوشش کیاں خرید لیں آپ دیکھیں کہ کتنی تو یہ اتنا ایبسلوٹ پاور ہے کہیں نہ کہیں اس کا توڑ نکلنا تھا اور یہی چیز آج جو ہے ابل کے باہر آئی ہے آپ پنجاب میں جو ہمارے ورکرز ہیں ان کا حال پوچھیں کہ وہ کتنا شریف خاندان کے جو طریقے کار ہے پاور سے کتنا اسے ستائے ہوئے ہیں وہاں کے لوگ تو اتنا ان کا ایبسلوٹ کنٹرول ہے اور کوئی حساب نہیں ہے نفیصہ شاہ صاحبہ نون لیگ بڑا انکمفرٹیبل فیل کر رہی ہے تنقید کر رہی ہے کہ ان کے نومینیٹڈ امیدواروں کو آداد کر دیا بطور سینٹ کینیڈیٹس حالانکہ راجہ زفرالق صاحب چیرمین ہے وہ لے کے گئے تھے نومینیشن ان کی کیا خطرات ہو سکتے ہیں کچھ آپ کی طرف بھی ان کی نظریں اٹھ رہی ہیں کہ جو بلوشتان میں منور کیا گیا بائی اینی وی وہ کہیں شاید ایدھر نہ ریپلیکیٹ ہو جائے دیکھیں قصور کس کا ہے اگر یہ حالات ہوئے ہیں کوئی بھی سیاسی جماعت اس سے خوش نہیں ہوگی کہ اس کے کینڈیڈیٹس ایک ایکشن سے آزاد ہو جائیں کسی پارٹی کو نہ بلونگ کریں اور یقیناً وہ اتنی ان کے لیے الیکشن ایزی نہیں ہوگی لیکن ان کا قصور کس کا ہے میاں صاحب کو جب پتا تھا کہ کئی جماعتوں نے چیلنج کیاوا ہے پیٹیشن کیوی ہے جو قانون سازی انہوں نے کی الیکٹورل ریفارمز میں جو امنمنٹس لائے تو ان کو یہ توقع ہونی چاہیے تھی تو فیصلہ کسی بھی طرف مر سکتا ہے تو انہوں نے اپنے صحیح سے کیوں ہماری پارٹی میں تو جنرل سیکرٹری صحیح کرتے ہیں ٹکٹس کے تو انہوں نے کیوں صحیح کیے اور اس سے پہلے تو وارننگ اپنزیشن کی جماعتوں نے ان کو بارہ دیا کہ خدارہ آپ کانفرنٹیشن میں نہ جائیں آپ اس کانون سازی اس پٹیکلر کلاوس کو پینڈ کر لیں جب پرسن سپسیفک نہیں ہوگا تو پھر پولٹیکل پارٹیز بحث کر سکتی ہیں لیکن پرسپیکٹیو سپریم کارٹ کی ججمنٹ کا تھا اور یہی لگ رہا تھا کہ یہ مہازار آئی ہے یہ چیلنج کرنا ہے سپریم کارٹ کی ججمنٹ کو اور پھر اس پہ پٹیشنز ہوئیں اور وہی چیز جو ہے ریورس ہوئی تو میاں صاحب اس وقت جو بھی پی ایم ایل این کے ساتھ ہو رہا ہے وہ کوئی اچھی بات نہیں ہے ہم نہیں خوش کہ کسی پولٹیکل پارٹی کے ساتھ یہ ہو لیکن اس کا قصور کس کا ہے قصور آپ فرما رہی ہیں کہ ان کا اپنا ہے اسی لکتے پر رہی ہے آپ فرما رہی ہیں قصور ان کا ہے بیک صاحب آپ تو رہے ہیں میاں صاحب کے ساتھ کام بھی کیا ہے میاں صاحب کہتے ہیں سارے فیصلے میرے خلاف آ رہے ہیں وہ کہتے ہیں سارے قصد میرے لگے ہیں آج بھی وہ کہہ رہے تھے مثلا وزیراعظم ناہل ہوئے وہ پارٹی صدر ناہل ہوئے آج وہ کہہ رہے تھے کہ تیسرا فیصلہ جو کہ ناہلی کی مدد کے تائیں ان کا ہے وہ بھی کہتے ہیں کہ میرے خلاف ہی فیصلہ آئے گا یہ سیریز تو ہے نہ ان کے خلاف فیصلوں کی دیکھیں جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب سے یہ پاناما شروع ہوا ہے میں تو ڈے ون سے یہ کہتا رہا ہوں کہ بھئی کورٹ کے ساتھ آپ کنفرنٹیشن نہ کریں کیونکہ that is not the way out کورٹ کے اندر کوئی بات ہوتی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ وہاں پہ کاغذی ایویڈنس دیں یعنی کہ بھئی اگر وہ کہہ رہے ہیں نہیں اب گارڈ فادر یا سیسیلین مافیا کے کامنٹس کے خلاف کیا ایویڈنس دیں وہ ایک انوائرمنٹ تو بن گیا نا ان کے خلاف جو میچوری صاحب سے بات کر رہا تھا ایک انوائرمنٹ بن گیا تھا ایک ایک پرنانسمنٹ ہو گئی تھی اور جلسوں میں سرعام کہا جا رہا تھا دیکھیں جہاں تک ججمنٹ کا تعلق ہے گارڈ فادر کا تعلق ہے وہ تو ججز ہونرابل ججز نے اپنی پوزیشن کلیریفائی کی ہے پٹ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بھئی you cannot take the سپریم کورٹ on the streets آہ جاروں کے خلاف لڑائی نہیں میں ڈے ون سے کہتا رہا پانہلے پر سپریم کورٹ کے خلاف لڑائی نہیں میں نے under 19 team بنائی وی تھی کس کے کہنے پہ کر رہے تھے مجھے نہیں پتا but جس طریقے سے وہ ججز کو کوستے تھے یعنی establishment کو کوستے تھے this is no way out for god's sake i mean we are in government i mean ہم opposition party بھی نہیں ہیں you cannot you see the government is fighting the state of Pakistan you cannot do that and if you do that the state of Pakistan will collapse for god's sake میری سمجھ میں نہیں آتا کیا ہماری leadership کو کوئی سمجھائے تو صحیح but ریاست بھی نمہ ہوتی ہے نا ریاست is like mother you have to respect judiciary for god's sake یہ کیا ہے مزاق ہم نے بنا کے رکھا ہوا ہے ہمیں دکھ ہوتا ہے مجھے i mean it's a very the largest political party in the country اور ہم اٹھ کے judges کو آپ کو پتہ ہے پراچہ صاحب یہاں پہ ڈپلومیٹس ہمارا کتنا مزاق کڑا رہے ہیں اور کس طریقے کی negative مزاق چھوڑیں یہ ف ای ٹی ایف کے حوالے سے جو کچھ unfold ہونے والا ہے وہ تو ریاست کو متحد ہونا پڑے گا سیاسی جماعتوں کو متحد ہونا پڑے گا leaders کو متحد ہونا پڑے گا یہ پیچھے ڈیڑھ سال سے ایک تماشا بناوا ہے we have to bring this اسی نکتے پر رہے گا فواد چوری صاحب جو میں نکتہ اپھا رہا ہوں اپنے مہمانوں کے سامنے کہ مسلم لیگ نون کہہ رہی ہے کہ ہمارے امیدواروں کو آپ نے پارٹی ٹکٹ سے محروم کر دیا وہ آزاد لڑیں گے اس کے بعد کی صورتحال کا تو کوئی پتہ نہیں ہے خود عمران خان بھی کہتے رہے ہیں کہ چالیس کروڑ کی تو آفر ہوئی ہے ایک سینیٹر کے لیے ان کو بھی جب بادار اس طرح سے اوپن ہو تو پارٹی کو جو کہ اس وقت ظاہر ہے آپ کی مخالف پارٹی ہے وہ اس کا نام مسلم لیگ نون ہے ان کا کنسن تو پھر جائز بنتا ہے نہیں دیکھیں مذہر وہ سمجھتے ہیں کہ سپرمک کورٹ کا فیصلہ صحیح نہیں ہے تو اس کے لیے پہلے ایکشن سمیشن کا فیصلہ صحیح نہیں ہے تو وہ ہائی کوٹ میں جا سکنا ہے ہائی کوٹ میں جا سکنا ہے سپرمک کورٹ میں جا سکنا ہے وہ تو پھر ایک لیگل فورم ہے جو ویلے پنے جو انہیں اویل کرنے چاہیے لیکن وہ تو ایک انار کی کی چیزت پیدا کرنا چاہ رہے ہیں اور جو یہ فیصلہ تھا نواز شریف نے سگنیچر کیے تھے اس کے بعد راج ادفرالاک چیرمین نے ان کے وہ لے کے گئے اپنے سگنیچر سے تو ایکسپٹ ہونا چاہیے تھا یا نہیں لیکن وہ شیڈل جو انہوں نے ریزننگ لکھی ہے اگر آپ الیکشن کمیشن کا پورا فیصلہ دیکھیں تو انہوں نے لگا ہے کہ سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ وہ وائیڈ اپنی نیشیوں ہیں سگنیچر تو ہمیں امینڈمنٹ کے اختیار ہے نہیں اور اس کے لیے ضروری تھا کہ اس پی ایم ایم جو اس پی ایم ایم کا جو اس وقت موٹیو ہے اور مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ایک انارکی کریٹ کرنے کے لیے ہر کام جو ہے یہ اس وقت کر رہے ہیں وگرنہ اس وقت کئی معاملات ہیں جن میں بلکل قانونی طور کے اوپر نوازی فیسپلی وائن ہو گئے ہیں وہ واپس نہیں آ سکتے آپ کو آگے جانا پڑے گا جس طرح سے الطاف حسین فارغ ہو گئے ہیں پاکستان جی آگے جانا پڑے گا وائز وائز کورس آف ایکشن تو یہی ہونا چاہیے ادھر ہی رکیے گا چر صاحب آگے پھر آپ کو کیا نظر آتا ہے وہ کہہ رہے ہیں انارکی کی صورتحال پیدا کرنا چاہ رہے ہیں ملک انارکی افورڈ نہیں کر سکتا اگر اگر ہم چاہتے ہیں جمہوریت آگے بڑے الیکشن وقت پہ ہوں لیکن جو بائی الیکشن ہوئے تین چار ان کے منڈیٹ ان کو منڈیٹ ملا لوگوں نے ووٹ ڈالا میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کی وجہ بڑی واضح ہے کہ اگر آپ کا وزیر داخلہ امریکہ میں جا کر یہ کہتا ہے کہ عدالتوں نے فیصلہ درست نہیں کیا اور آپ کا پرائیم منسٹر جو اور اس سے اوقار ملک اسے نقصان پہنچا ہے تو گویا وہ پوری دنیا کو یہ پیغام دے رہا ہے پرائیم منسٹر آپ کا پیغام دے رہا ہے پیغام تو ادھر سے بھی چلا جاتا ہے وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے واشنگٹن میں بیٹھ کے بات کریں سرمباد میں بیٹھ کے بات کریں پرائیم منسٹر آپ کا یہ پیغام دے رہا ہے کہ میرے ملک میں انصاف نہیں ہے آپ کے یعنی گویا وہ پوری دنیا کو یہ تاثر دے رہے ہیں کہ یہاں بے انصافی ہو رہی ہے اور ہمارے پاس مت آؤ ہمارے ساتھ الیکشن کیسے روکا جائے ہیں اہا الیکشن یہ ہوگا کہ آرٹیکل وان نائن زیرو کو آنا پڑے گا ان چیزوں پر عمل درامت کے لیے نہ یہ رکھیں گے ای سی ایل پہ نام یعنی ان کی ہدایات جو تھی جو کہ بائنڈنگ ہے نیپ کی اور اکثر سوال یہ کیا جاتا ہے کہ جب وہ یہ حاضر ہو رہے ہیں تو پھر کیوں ان کا نام رکھا جا رہا ہے اس کی وجہ یہ کہ محض حاضری نہیں ہے بلکہ کنڈکٹ دیکھنا ہے کہ چونکہ انہوں نے کہہ دیا ہے کہ جی ہمیں نظر نہیں آرہا انصاف ہوتا ہوا تو جس کو اور ہمارے خلاف فیصلے تیار جنہیں یہ پتہ ہو کہ فیصلہ ان کے خلاف کیا آنا ہے تو کیا وہ فیصلہ وان نائنٹی سے کیا ہوگا آپ کہہ رہے ہیں الیکشن روکنے کے لیے وان نائنٹی ہوگا میں نے وہ کیونکہ مجھے یوں لگتا ہے کہ وقت آپ کے پاس کہا میں لہٰذا میں نے آخری بات تھوڑی طور پر پہلے کہ پیس سے پہلے کہ آپ کہیں کسی نکتے پہلے گئے میں آپ سے ارز کرتا ہوں کہ ہوگا یہ کہ یہ چیزیں ساری اب فیصلہ پر عمل درامت تو ہونا ہے اور فیصلے کیا ہوں گے جس نے سینیٹر صاحب پوچھ رہے تھے کہ اگر انہیں حکم ہو جاتا ہے سزا کا تو کیا کریں گے سزا جس نے پکرنا کس نے پولیس نے پکرنا ہے ابھی یہ جو میسج ابھی تک آپ کو سمجھ نہیں آئی کہ بیورکریسی سے کیوں یہ ہرتال کرائی جا رہی ہے میسج کروے کیا جا رہا ہے کہ آپ کی اتھارٹی اب اتھارٹی تو کوٹ کی نہیں اتھارٹی تو ایگزیکٹیو ہے جس کو کوٹ نے کنٹرول کرنا ہے کوٹ تو صرف آرڈر پاس کرتی ہے فیصلے کرتی ہے ایگزیکٹیو نے ایگزیکیوٹ کرنا ہے ایگزیکٹیو کی اور نیپ کس کا ادارہ ہے تمام ادارے اس ایمپلیمنٹیشن میں مدد کریں گے مدد کریں گے اور مدد کے لیے لیکن الیکشن کیسے نہیں ہوگا الیکشن اس لیے نہیں ہوگا میں آپ کو ارز کروں کہ یہ جب فیصلہ آ جائے گا اور فیصلہ تو الیکشن سے پہلے آئے گا اس فیصلے پر یہ جو قیامت برپا کریں گے اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا یعنی یہ آہستہ آہستہ مومنٹم اب تیز ہوتا جا رہا ہے اور وہ تیز کیا ہے کہ وہ لوگوں کے بقول ان کے لاکھوں کے مجمع لاکھوں کے مجمع بھی ضروری نہیں ہوتا دس ہرہ آزار افراد پانچ ہزار افراد کافی ہیں جو سپریم کورٹ پر حملہ کر دیں فیدہ بہت کے لیے تو ڈیڑھ آزار تو اس طرح اگر آپ عدالتوں کو کام نہیں کرنے دیتے نیچے جو کورٹ ہے اس کی کیا حیثیت ہے وہاں جا کے دوستوار چلے واقعی وقت ختم ہو گیا چور صاحب بہت شکریہ سینیٹر نورویک صاحب بہت شکریہ فواد چور صاحب بہت شکریہ تک اجازت دیجئے خدا حافظ